آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو زخمی کر دے تو کیا زمانت کروانے کے لیے عدالت میں پیسے جمع کروا کر اس کی زمانت منظور ہو جائے گی یا نہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم ایک ایک ایپورٹڈ کی اصلاح ڈسکس کریں گے دوہزار نو پی آلڈی لاہور ہائی پوٹ کا فیصلہ ہے یہ صفحہ نمبر ہے تیم سو بارہ یہ فیصلہ لاہور ہائی پوٹ کے تین رکنی بینچ کا ہے اور اس کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ خامند نے اپنے بیوی پر ظلمت شدد کیا اور اسے مارا پیٹا وہ خاتون زخمی ہو گئی اس کا میڈیکل ہوا اور میڈیکل میزر بات 337A1، 337A3، 337F1I اور سیکشن 34 بھی لگا پی پی سی گا اور اس ملزم پر فی آر ہو گئی فی آر ہونے کے بعد وہ ملزم گرفتار ہوا پھر وہ ملزم جیل گیا اور جیل جانے کے بعد اس ملزم نے اپنی پوسٹ ریسٹ بیل یعنی زمانت بادس گرفتاری علاقہ مجسٹریٹ کے پاس دہر کی جو کہ خارج ہو گئی اس کے بعد اس ملزم نے اپنی پوسٹ ریسٹ بیل سیشن کورٹ میں دہر کی جو کہ خارج ہو گئی اب ملزم لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور اس نے اپنی درخواست زمانت بادس گرفتاری دہر کی لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ زمانت سمات کی اور اس میں تیع کیا کہ اس کیس کے حالات و واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم صاحب کا عدم سزائی اختہ ہے اور ملزم جو ہے اس کیس میں ڈینجرس کریمینل نہیں ہے نہ ہی ہارڈن کریمینل ہے اور نہ ہی گیس کریر کریمینل ہے لہٰذا تین سو سینتیس اینڈو کا فیدہ ملزم کو دیا جائے گا کیونکہ دورانے آرگومنٹ ملزم کے وکیل نے بھی یہ کہا کہ وہ آن میرٹ بیل نہیں کرنا چاہتے بلکہ انڈر پروٹیسٹ آرشیہ دامان کی رقم جو ہے وہ ٹریل کورٹ میں جمع کروانے چاہتے ہیں کیونکہ تین سو سینتیس اینڈو کے مطابق اس ملزم کو سزا بیسے نہیں ہوگی تازیر کی اس ملزم کو صرف اور صرف آرش اور دامان کی سزا ہوگی تو آناریبل لاہور ہائی کورٹ کے تین اپنی بیچ نے اس میں تیہ کیا کہ اس کیس میں ملزم جو ہے سابقہ آدم سزای آفتہ ہے اور ڈینجرس کریمینل بھی نہیں ہے نہ ہی ہارڈنڈ اینڈیس پیڈر کریمینل ہے لہٰذا بطور آرش دامان ٹریل کورٹ یہ تیہ کرے کہ اس ملزم پر کتنا جمعہ بنتا ہے اور وہ اتری رقم جو ہے ٹریل کورٹ میں جمع کروائے اس ملزم کی زمانہ منظور کی گئی اور پچاس زار کا کوشوارہ سے طلب کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے تین اپنی بینج نے یہ حکم بھی دیا کہ اس فیصلہ کی کافی صبح پنجاب کے تمام منجسٹیر صاحبان اور سشنجر صاحبان کو بھیجی جائے اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے یعنی اگر کوئی بھی ہارڈ کیس ہو اور ملزم عدم ریکارڈ یافتہ عدم سزای یافتہ ہو اور ملزم ڈینجرس کریمینل نہ ہو ڈینجرس کریمینل نہ ہو ہارڈن نہ ہو ڈیس کریٹ نہ ہو تو اس ملزم کو زمانہ دی جا سکتی ہے اگر وہ ملزم اور شورت آمان کی رقم جو ٹریال کو ٹیک کرے وہ عدالت میں جمع کروا دے اس کا ایک فیضہ یہ بھی ہے کہ اگر ٹریال کے بعد ملزم جو ہے وہ بھری ہو جاتا ہے ایکویٹ ہو جاتا ہے تو وہ رقم جو جمع کروای ہوئی ہوگی وہ رقم واپس ملزم کو مل جائے گی اگر ملزم کو سزا ہوتی ہے تو ایسے صورت میں کیونکہ آل راڈی وہ رقم پہلے جمع کروا چکا ہوگا تو وہ پھر بھی اس کو عدالت جیل نہیں بھیجے گی تازیت کی سزا نہیں دے گی کیونکہ تازیت کی سزا صرف اسی وقت ہوگی جب ملزم صاحب کا صحیح اپتہ ہوگا یا اس کا یہ جو ایکٹ ہوگا فیل ہوگا وہ ڈینجرس نویت کا ہوگا ہارڈن یا ڈسپیڈیٹ نویت کا ہوگا یا آن دی پرو ٹیکسٹ آف آنر ہوگا اس کیس میں یہ ساری جو ہیں لوازمات یہ مکمل نہیں تھے اس لئے منظم کی زمانت منظور کر لی گئی لاکھ مطالق مزید ویڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ ملے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے لاحبیس